ڈاکٹر سپیک کے سبی ناظرین کی خدمت میں مبشر رفائی کا خلوز برا سلام پہنچے پروگرام کے فارمیٹ کی مطابق آج بھی ہم ایک مخصوص مرض پر بات کریں گے کووڈ کے تناظر میں ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کی شمارے میں ہماری بات ہوگی نفسی آتی امراض پر اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہوگا سائیکیٹری کے حوالے سے یا سائیکیٹرک ڈیزیزز کے حوالے سے تو سٹوڈیوز میں جو ہمارے آج کے ماہر مہمان ڈاکٹر سا بیٹھے ہیں آپ ان سے سوالات پور سکتے ہیں جس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان کا آج تارروف کرا دوں آپ پہلے ٹیلی فون نمبرات نوٹ کیجئے پروگرام میں آپ شرکت کر سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے تو یہ نمبرات اس وقت سکرین پر ہیں یہ نوٹ کیجئے آپ 248-1813 248-1832 اگر آپ موبائل سے ہمارا فون نمبر گھماتے ہیں تو پہلے 0194 اس کو ایڈ کرنا نہ بھولی گا میری آپ سے ایک خاص گزارش یہ رہے گی کہ اگر آپ ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے بیٹھ کر ہمیں پون کرتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس وقت ٹیلی ویژن کا والیوم بلکل بند کر دیں تاکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ بہمانی رہے آپ کے آواز ہم تک صحیح پہنچے اور ڈاکٹر ساب جو آپ کو مشورہ دیں گے جواب دیں گے وہ بھی آپ تک صحیح طریقے سے پہنچے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ سٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں واری کے ایک معروف سائیکیٹریسٹ ڈاکٹر یاسر حسن راتر صاحب سامیت ڈاکٹر یاسر حسن راتر صاحب گورمنٹ میڈیکل کالیج کے سائیکیٹری شعبے میں پروفسر کی حیثیت سے تائینات ہیں اور اس وقت کاتھی دروازہ سری نگر میں واقع ایم ہینز یعنی انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلپ اینڈ نیورو سائنسز میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں اگر صاحب آپ کا خیر ملک ہے شکریہ شکریہ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا بازہ آغاز کریں ہم ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ کوویڈ کے تناظر میں ہماری بات ہوگی تو کوویڈ کے پھیلاو کو روکنے کے لیے جو رہنما خطوط ہیں اس پر سختی کے ساتھ عمل کریں تین سمپل سٹپس ہیں ماسک لگائے رکھیں سینٹائزر کا استعمال کریں اور ایک دوسری سے ملتے وقت چھے فوٹ کی دوری بنائیں رکھیں تو دیکھ سب بات کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے کہ جو کوویڈ ابھی تقریباً ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس بیماری کو نمودار ہوئے تو اس دوران جو آپ نے روٹین پریکٹس میں آپ نے دیلی پریکٹس میں پیشنٹس دیکھے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوویڈ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا کیا اثر پڑا ہے اس منٹل ہیلپ پہ یہاں دیکھیں یہ کوویڈ نائنٹین جو پینڈیمک ڈیزیز کا پینڈیمک رہا اس کا تو ایمپیکٹ رہا مینٹل ہیلپ پہ تو بجوہات بہت سارے رہے کیونکہ دیکھیں یہ کوویڈ نائنٹین یہ جیسٹ ڈیزیز نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ ایسیسیٹیڈ فیکٹرز تھے جیسے کچھ پابلک ہیلپ نیجرز لینے پڑے جیسے لوکڈاون کرنا پڑا سکولز کو بند کر رکھنا پڑا آئیسولیشن ہوتی تھی ایسے پیشنس کو یا پارنٹین میں جانا پڑتا ہوں تو یہ جو سب فیکٹرز جیسے لوکڈاون کی وجہ سے کچھ پرابلمز لوگوں کو فیس کرنی پڑی فائنینشل پرابلمز فیس کرنی پڑی ان کی وجہ سے آئیسولیشن اور پارنٹین کی وجہ سے ان کو گھر میں ہی رہنا پڑا اور جو یہ تکلیف تھی اس کو اکیلے فیس کرنا پڑا کیونکہ یہ واحد تکلیف تھی جس میں لوگوں کو بلکل وہ سپورٹ نہیں رہا تو اس میں لونلینس آیا لونلینس کی وجہ سے دیپریشن انگزائیٹی یا دیفرنٹ خیئر کا شکار رہے تو وہ پرابلمز ہوئی تو یہ جو ایسی اس قسم کی ڈیزیز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھڑ گئی ہیں کووڈ سے پیرا ہوئی صورتحال کی وجہ سے کووڈ میں یہ تو بڑی ہے یہ دیکھا ہم نے کہ کووڈ ایز سچ یہ تو ایسیسیلی فیکٹرز کی وجہ سے اس پر ڈیزیز ہم مزید بات کریں گے لیکن مجھے ایک اشارہ مل رہا ہے کہ اس وقت ہمیں ایک بریک کے لیے رکنا پڑے گا ناظرین ہم جلد حاضر ہوتے پڑتا ہے کھیلتا ہے جھوٹا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہا تھا ہے آگے آگے پڑتا ہے انڈیا امور دودھ سیتا ہے انڈیا کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعو کشمیر میں جو لوگ کرونا کی وجہ سے فوت ہوئے ان میں 93 فیصد نے کووڈ ویکسین نہیں لگوایا تھا اب یہ بات صاف طور سامنے آگئی ہے کہ آبادی کے بڑے حصے کو کووڈ تو ہو گیا مگر ویکسین کی بدولت سخت اور خطرناک شکل اکتیار نہیں کر پائی وہ اپنے ہی گھروں میں ٹھیک ہو گئے کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا بھر میں اس وقت ویکسین ہی ہمارے سامنے واحد علاج ہے پر کان دھرنے کی بجائی ہم سب ویکسین لگوانے کے سلسلے میں ساتھ ساتھ ہیں صحیح معلومات قابل اعتماد ذرائع سے ہی حاصل کریں کچھ عرصے سے ایک کوٹ سرکلیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ویکسین لگوانے کے دو سال کے اندر انسان کی موت ہو جائے گی جی فور ای بیوڈی کلاریفیکیشن دات کوٹ is انٹائرلی فیک یاد رکھی جتنی جلدی زیادہ سے زیادہ لوگ حفاظتی ٹھیکے لگوائیں گے اسی سے ہم سب کووڈ سے محفوظ ہو پائیں گے کرونا کے خلاف ہم سب ایک ساتھ ناظرین پروگرام جاری ہے دوکٹر سپیک آج ہم منٹیڈ ہیلتھ پہ بات کریں گے کووڈ کے تناظر میں ڈاکٹر یاسر حسن راتر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے رکس آپ جو ہم نے بات چھیڑی تھی کہ اس سے کیا پروبلمز ہوئی ہیں اس پر گفت کو جاری رکھیں گے لیکن پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہی شپہی آنسر مونین احمد صاحب ان کا سوال سنتے جی اسلام علیکم جی آپ کا سوال بتائیے کیا ہے میرا سوال ہے اگر کسی کو کوئیویڈ ہے کوئیویڈ نہیں ہے اگر وہ انجیکشن لے گا تو اس کو مجرح اثرات مت ہو جائے اس کو خطرہ مت ہے اور دوسرا سوال ہے جو آپ گدت کے بہت شکر گزار ہیں میں بہت اگر میں سوچے ہیں جو خیاض ہمارے خیاض وہ زیادہ داکٹ صاحب کو بات کرنے کے تو ٹویڈ ڈاکٹ صاحب ہی سوال کا جواب دونے چاہیے جی جی پیاد صاحب کوشش کرتے ہیں کہ پوری طرح سے تفصیلاً بات آپ تک پہنچائیں بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا پروگرام میں جو آپ کا سوال ہے وہ ڈاکٹ صاحب نے سن لیا ہے میں ساتھ میں ناظرین سے یہ بھی گزارش کراؤں گا کہ آج آپ مینٹل ہیلتھ پر زیادہ سے زیادہ سوال پوچھے تو بہتر رہے گا کیونکہ مینٹل ہیلتھ پروبلمز جو ہیں وہ زیادہ بھڑ رہی ہیں پہرحال دک صاحب انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کو کووڑ ہو گیا لیکن اس کو خود کو نہیں پتا چلا کیونکہ کوئی سمٹمز نہیں آئیں اور اسی دوران اس نے ویکسین لگا تو کیا ہے اس کے لیے سیف ہے دیکھیں اگر سمٹمز نہیں ہوئے ویکسین اس سچ سیف ہے ویکسین اس سچ سیف ہے لیکن اگر ان کو سمٹمز نہیں لگے ان کو نہیں پتا چلا وہ ویکسین ان نے لگایا بھی کوئی تشویش ہی کوئی بات نہیں فکر کوئی نہیں کرنے ایک ہی مجھے لگتا جہاں تک میری جانکاری میں ایک ہی absolute contraindication وہ ہے الرجی اگر کسی کو ہو وہ بھی components جو ہیں ویکسین کے جو اس میں ان کے ریلیٹیڈ کوئی الرجی رہی ہو یا انیفیلیکٹر رییکشن رہی ہو ہی سٹی آف یہ جو گائیڈ لائن کے مطابق یہ ہے کہ اگر کسی کو کووڈ ہو گیا تو اس کو کم سے کم چھے ہفتے میریٹ کرنا چاہیے ریکاوری کے بعد لیکن ان نے کہاں اس کو پتا نہیں چلا پتا نہیں تو ان نے ویکسین لگا تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی پروائیڈ ہم بات کر رہے تھے یہ جو منٹل ہیلتھ ایشیوز ہیں آپ ان پر بات کر رہے تھے کہ کووڈ کی وجہ سے کیا کیا پروبرمز ہوں تو ان پر تفصیل سے بتائیے کہ کیا کیا پیشنٹس دیکھیں ہاں پر کس کس ہوں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایسوسیٹیو فیکٹرز کی وجہ سے سائیکو سوشل سٹرسرز ہوئے لوگوں میں جی جیسے سکولز کالیج بند ہوئے تو بچوں کو بلکل اندر گھر پہ رہنا پڑا تو اس کی وجہ سے سکول سیٹنگ سے وہ محروم رہے تو جب گھر پہ رہے تو بلکل وہ تھوڑا بہت کیجڈ فیل کرنے لگے اور وہ ایک سوش جو ہماری جو ریٹین لائف تھی وہٹ کہیں نہ کہیں دسرپٹ ہوئی بلکل موسٹ او ری ٹائم ہمیں گھر پہ ہی رہنا پڑا تو اس کی وجہ سے وہ سنس آف فریسٹریشن آنے لگی اور وہ انسٹنٹی رہی لوگوں میں کی کب تک یہ چلے گا ایسے ایک فیر بھی رہا لوگوں میں کی تو یہ ایک مینٹل سٹرس جو پیدا ہوا اس پہ ہم مزید بات کریں گے ہمارے صرف کالر ہے پہلے کال لینا پڑے گا یہ انتناک سے سید افتر صاحبہ السلام علیکم جی افتر صاحب آپ نے سوال السلام علیکم علیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ جناب یسی کوئیڈ ویکسین کارنچے آنس گامر مانچیل ٹی ایم وشن ٹی ٹی ایم کی ستالونیم کے ویکسین بھوجید آنس وائنشید آفائید گامر موسٹ فہلیم موسٹی کا نسل کشی کرتا ہے اس کا تو آپ نے دریافت چاہتا ہے جی جی چلو آفتر صاحب سیٹھا شکریہ کرو تو ہم فون کرنے کا پروگرام السلام علیکم علیکم السلام ان کا سوال یہ ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں انفوڈیمک مسانفورمیشن جو کی سوشل میڈیا بہت ہی بریڈنگ گراؤنڈ فوری جی 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 انفرشنٹلی ہم بھی ریسپونسبل فور ہم بھی ریسپونسبل سٹیزن اگر ہم اپنا سوشل میڈیا ہینڈل اپنا پروپرلی یوز کریں انسیسلی ہم یہ نیگیٹو نیوزیں یا جو ویریفائیڈ نیوزیں ہیں ان کو سپریڈ نہ کریں ان کو فورورڈ نہ کریں اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں جسے ابھی ایک اور یہ تو اس کے بعد میں کہہ رہے تھے ابھی دو ہفتے ایک مہینے پہلے کچھ نہیں ہو جاتی کہ دو سال میں ہی ڈیتھ ہو جاتی وہ بھی ایک افوہ تھی لومر تھی تو یہ دنیا بھر میں دیکھا گئی یہاں پہ نہیں ہے یہ دنیا بھر میں دیکھا گیا یہ افوہ پھیلتی اور آج کے زمانے میں تو جو ہوتی ہیں یہ موسٹ 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 مجھے لگتا ہے کہ ویکسین سے زیادہ تر لوگ اسی لیے بھاگتے ہیں کہ ان کے دماغ میں وہ انفیٹلٹی کا جو مسئلہ ہے یہ لیکن بلکل گلت یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے یہ بلکل زیومر ہے بہت شکریہ دکھ ساب صحیح اختر صاحب کا اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا ایک اور کالر ہمارے ساتھ لال بازار سے جی والیکم السلام جی مجھے ڈاکٹ صاحب سے پوچھنا تھا کہ میری درد رہتا ہے اور مجھے وومیٹنگ بھی ہوتی ہے جی بول رہے کہ دپریشن سے بھی وومیٹنگ ہو سکتی ہے جو میں دوپیر کا کھانا کھاتی ہوں وہ مجھے واپس آتا ہے کچھ سوال سوال بھی بتا دیجئے کب سے درد کب سے ہو رہی ہے سر درد آپ کو دو سال سال سوال 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 سر درد سوال 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 دوپ میں زیادہ ہوتا ہوگا دوپ میں بھی زیادہ ہوتا جو آپ جب کبھی آپ نیند کم کریں یا زیادہ کریں اس کی مجیم ہوتی سر درد مجیم سوال ان تو ان کی جو پروبلم لگ رہی ہے پھر بھی ان کو ایک تو نیرو ایمیجنگ تو کروانی چاہیے سیٹی سکن ایک نورمل سا ایک تیسٹ ہوتا ہے برین ہیڈ کا وہ کروانا چاہیے لیکن جو انہوں نے ہسٹری دی لائکلی ان کو مائیگرین کی تکلیف لگ رہی ہے تو اس کا ایک اس میں کچھ دوائیاں لینے پڑتی ہیں کچھ کورس کرنا پڑتا ہے دوائیوں کا تو وہ لینے پڑیں گی ان کو تو انشاءاللہ یہ ٹھیک رہیں گے تو دکس اب یہ جو سٹریس کی بات آپ کر رہے تھے تو بہت ساری لوگ اب سٹریس میں آگئے ہیں تو ان کا منیجمنٹ کیسے ہوا اس طور پڑتا ہے لیکے سٹریس تو سب کو فیس کرنا پڑا ہمیں جو میں یہی کہہ رہا تھے کہ ہماری جو روٹین لائف دسٹرپٹ ہوئی تو ہم ہماری ایڈوائزری یہی رہتی تھی کہ آپ لوگ اگر آپ کی جو گھر پہ ہی آج کل ہیں تو ان چیزوں اپنا جو شیڈولنگ کریں روٹین اپنا سیٹ کریں ہم لوگوں کو یہی ایڈوائز کرتے تھے اور اپنے جو بچوں کا بھی ایک شیڈول رکھیں روٹین رکھیں گھر پہ اگر ان کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں پھر آن لائن کلاسز کے بعد ان کو پھر سکرین ٹائم تھوڑا وہ اسے کم کریں ان کی لائف میں انوال ہو جائیں کیونکہ یہ ایک اچھا موقع ہے موقع ملا ہمیں جس میں ہم بچوں کی لائف میں پوری طرح انوال رہیں ان کے ساتھ بات کریں ان کے ساتھ آؤٹڈور ایکٹیوٹیز یا انڈور ایکٹیوٹیز میں ان کو انوال کریں سماج کے جو ہر طبقہ ہے آپ نے بچوں کی بات کی اسی طرح جو تاجر طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہو گیا ہے وہ بھی سٹرس میں آ گیا ہے ملازم بھی سٹرس میں آ گئے ہیں عام لوگ بھی گھروں میں بیٹھ بیٹھ کی اس پہ ہم الگ الگ سے بات کریں گے کن کو کیسے منیج کیا جا سکتا ہے لیکن پہلے ایک کال لیتے ہیں آونتی پورا سے محمد اشرف صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی اپنا سوال پوچھیں اشرف صاحب اسلام علیکم سر والیکم السلام سر زیادہ نہیں پوچھنا ہے سر سوڑا پوچھنا ڈاکٹر صاحب سے سر جی جی میرا بیٹھ کی اکثر اکثر سر بچ پنچھے لے کے آج تک میرا پورٹی فائیو اے 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 سر اکثر اکثر زیادہ بیٹھ ہی لو رہتا ہے سر جی آپ کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے کیا میں نے لو رہتا ہے سر لو رہتا ہے اوکی بالکل سر میڈزن بھی کھایا سر بہت تھی ڈائیٹ بھی لیا میں کچھ پڑھ نہیں ہو پڑھ رہا سر آپ کو دوائی لے رہے ہیں کیا کتنا لو رہ رہا ہے آپ کا بیٹھ بہت سارا بہت سار میں چلنے ہی سکتا ہوں سر جتنا لو ویویت ہے بہت سارا لو رہتا ہے اکثر بہت سار رہتا ہے یہ آپ کو آشرف صاحب بہت شکریہ آپ کا ان کو چلنے پھرنے میں بھی دکت رہتی ہوگی ان کو یہ اگزامین کرنا پڑے گا ان کو ایک میڈیکل اپنے جو فیزشن ہے وہاں پہ جو بھی ان کے نزدیک فیزشن ہوں گے وہ ان سے اگزامین کروانا پڑے گا جی گبرانے والی بات ہی ہائر سائیڈ سے زیادہ نہیں ہے لیکن لو ہے لیکن پھر بھی اس کے عام طرف کیا وجوہات رہتے ہیں تاکہ اگر جب تک یہ ڈرک صاحب کے پاس ہے حالانکہ ان کو جانا چاہیے اس میں دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو پوری طرح اگزامین کرنا چاہیے ٹیسٹ کروانے چاہیے جی جی تو اشرف صاحب آپ کے لیے ڈرک صاحب کا یہ مشورہ ہے کیا ایک ڈرک صاحب سے جو آپ کے ایریا میں کوئی پوزیشن ہوں تو ان سے مشورہ لیجئے گا ہو سکتا ہے کچھ ٹیسٹ کرانے پڑے تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ کرنگر سے اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آپ ہیں جناب سحیل احمد صاحب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام سحیل صاحب کیا سوال ہے آپ سر سحیل صاحب نے سحیل صاحب اپنے ٹیلی ویژن کا وولیوم بند کر دیجئے سحیل صاحب کر دیا کر دیا کر دیا پورا بند کر دیا اب بتائیے کیا سوال ہے آپ میسیزل شہر میں امیشنی نیاندری یہاں رہا تھا آنس بلکلوز وائی رہا آتگی چوار پانچ ویڈ پتلے نوٹر اچھو دوٹر اچھوز بسائن سائکی اچھوز جی ایبو تھو ایمان ڈپران پیو ڈپران سے آگا سوال is ڈپرPre ٹھیکنو نوس انسوار کانٹینیو تھا ان دعویٰ اگر تو یہ دعویٰ دعویٰ شروع ان کے سکھیمان یہ دعویٰ دعویٰ تھا وہ کانٹینیو تھی اس کال اسے ڈاک سبس سر ریبت کری ویسے تیشہ ہیسی کے ہیلپ لائن تمشی پبلک دومینس مر تو یہ ہے کہ ڈاک سبس تھو ہیلپ لائن تی کانٹیکٹ کری تو تمہن سر مشور کری جی بلکل ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ سائیکیٹری ہوسپٹل جو ہے سرینگر میں یہاں سے کچھ ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے گئے ہیں جو لوگ یا جو مریض ڈاکٹر کے پاس فیزیکلی جانے سے قاصر ہو تو وہ ہیلپ لائنز کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے اس بریک کے بعد مامی کی چھکی ڈاڑی کی گڑیا پل میں جو بھر بے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھیں باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا ہر طرف چھائے ہم ہی ایسی پول ہے اپنی کہانی چھل کر کے جینی جوانی چھلنے دے بس دل کی من مانی آمون کھول چھل یا دل آمون کھول چھل یا دل اس وقف کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ سب پروگرام دیکھتے رہیے ہم آپ کو سائیکیٹری ہسپیٹل کے ہلپ لائنز کے بارے میں بھی بتا دیں گے فیلال ایک کال لیتے ہیں کمرواری سے غلام محمد صاحب ٹیلپون لائن پر ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم سر والیکم سلام جی کیا سوال ہے غلام محمد صاحب پچھلے دس بندرہ دنوں سے شاہب کو نین نہیں آتی ہے جی اور نائٹ میرز دی آتے ہیں دین میں بے چینی سی لگتی ہے جی 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 تو ایسا سوال دپریسیو دپریسیو موڈ رہتا ہے جی یہ بیس پچیس دن سے بیس پچیس دن سے ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی رہا ہے آپ کو یہ کبھی بھی نہیں ہے اسٹرمک میں پھوڑا ہو نا اسمال باول میں اینجو ایسٹیٹ بے قراری بے چینی رہتی ہے دل پریشان سا رہتا ہے جنہوں نے کہا دل میں ایسا رہتا ہے اور رات میں نین نہیں آتی ہے تو یہ دس پندرہ دن سے ہو رہا ہے ان کو تو کوئی ہسٹری نہیں ہے پرانی آپ کی کچھ بھی نہیں کوئی سٹریس ہوا تھا کوئی کوئی کووید انفیکشن تو نہیں ہوا تھا کوئی انفیکشن نہیں ہوا تھا تو یہ جواب سنیے کیا بتاتے ہیں نٹسا جیسے لیے کہ ہاں بٹائیں پوچھے پھر ہم نے ایک ڈاک شاہ سے رابطہ کیا انہوں نے ہمیں شام کو پلولزپام دن میں آفٹر لنچ نیکسٹو فیفٹین ہاں اس سے فرق ہے ہاں وہ دوائی فائف ایم جی لے رہے ہیں کہ ٹین ایم جی لے رہے ہیں نیکسٹو فیفٹین فیفٹین ایم جی آپ نے سیدھے فیفٹین سے ہی سٹارٹ کیا کی لوہر ڈوز سے پہلے پانچ ہمجی سے پھر ایک ہفتے کے بعد پھر دس ہمجی کریں پھر پندرہ ہمجی ویسے تو یہ دوائی ٹھیک رکھی ہے ڈاک شاہب نے آپ یہی دوائی لیجئے اور کلولزپام فور ٹائم بینگ لے پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم اس کو آپ ٹیپر آف کریں آہستہ آہستہ دن میں ہم نیکسٹو فیفٹین ہاں دن میں آپ نیکسٹو لے سکتے ہیں اگر آپ کو نین لگتی ہے دن میں تو آپ اس کی ٹائمنگ چینج کر سکتے آپ ڈینر پہ لے سکتے ہو یہ دوائی پہ اور پلس گلونزپام بھی گلونزپام کتنا لے رہے ہیں پوائنٹ ٹو فائیف کی پوائنٹ ٹائیف پوائنٹ ٹائیف پوائنٹ ٹائف اس کو پھر آہستہ آہستہ کام کریں ایک ہفتے کے بعد پوائنٹ ٹو فائیف پھر ایک ہفتے کے بعد آہستہ بند کریں لیکن نیکسٹو کو کنٹینیو کریں آپ یہ نیکسٹو آپ کو دو تین مہینے لینے پڑے گی اس سے آپ کا یہ ڈپریشن جو آپ کی تکلیف وہ ڈپریشن والی تکلیف لگ رہی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا چلیے بہت شکریہ غلام محمد صاحب کا بھی اور ڈٹ سب آپ کا بھی ایک اور کالر ہمارے ساتھ سوڑا سے اس وقت جڑے ہیں غلام احمد صاحب ٹیلی فون لائنگ پر ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم 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 علیک چلتا دوار ہفتہ کو ہمارا دفع ہو گیا نیکنی دیکھ مسئلہ کردی کیا ہمارا کیا ہے نہیں سیم بات میں ڈیکی نہیں دیکھتے ہمارا کیا ہے اچھا یہ میرے ہو nas اگر سے خلانی ہے مجھے ہسٹری ہیاری میں سبجانا کیا ہے ہفتہ گمچ ہوئی تھوڑا بہت اندر گھسام بھی ایریٹیبل بہیوری رہا سبجانا کیا ہے چلیں اچھا ہوڑا بہت سوڑا تاریلی بیتے ہیں دوہلی کہہ سنا تو ہون شوانگونہ تویما چھوڑا دوہلی شوانگین ہلو ان کو سلیپ ہائیجین بیسکلی پروپر ان میں ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس چاہر پہلے سلیپ ہائیجین ٹھیک کریں آپ نے جی سلیپ روپر سلیپ ہائیجین ہائیجین میں یہ ہے کہ ان کو دن میں نہیں سونا چاہیے اور سپیسٹک ٹائم پہ جب سوتے ہیں وہی ٹائم رکھے ہیں اور اگر ان کو لگتا ہے کہ نین نہیں آ رہی ہے ان کو اگر ان کو لگا کہ آپ بیٹ پہ ہیں کہ نین نہیں آ رہی دس پندرہ منٹ وہ ٹوسنگ کر رہے ہیں ادھر ادھر نین نہیں آ رہی ان کو چاہیے اٹھنا بیٹ سے اٹھیں اور تھوڑا کچھ اور کام کریں ملکہ کتاب لیں پڑھیں لیکن یہ موبائل نہیں یوز کریں نہ کوئی سکرین یوز کریں کتاب لے سکتے ہیں یا کوئی اور ایکٹیوٹی کریں تو پھر جب ان کو پھر سے نین لگے پھر جا کے بیٹ میں گسے تو یہ جب تک یہ ایڈجسٹ ہوتا ہے نا بیسکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آپ جب ٹائم گزارتے ہیں کہ اس میں آپ نین لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں وہ انسان بڑا فریسٹریٹڈ فیل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک نیگیٹیو ایسسٹیشن ہوتی ہے آپ کو اپنے بیٹ کے ساتھ جی تو پھر آپ کو نیکس ٹائم بھی نین نہیں آتی ہے تو اس میں یہی ہے کہ ایک تو پروپرلی جب آپ بیٹ ہمیشہ یوز کرنا ہے پروپر اس میں آپ نے بالکل یہ اتنا ہی ٹائم گزارنا ہے جب آپ کو نیند ہے اگر آپ ایسے جاگتے رہے بیٹ پہ تو پھر وہ نیند کی آپ کی سائیکل جو ہے ڈسرپٹ ہو جاتی ہے اور دن میں نہیں سونا ہے دن میں نہیں سونا ہے جی بلکل پروگرام جاری ہے ڈاکٹر سپیک بھے آج منٹل ہیلتھ پہ بات رہے گی لیکن فلال ایک وقت پھلے تھے پڑتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کراتا ہے آگے آگے بڑتا ہے انڈیا امول دوسیتا ہے انڈیا پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے ناظرین ڈرک سپ ہم جب بچوں کی بات کر رہے تھے تو اس ٹرسٹ میں بچے بھی آگئے ہیں آپ نے ان کا بتایا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اب کچھ اور سماج کی کچھ اور طبقوں کی بات کریں میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ امہنز نے چائلڈ گائیڈ لائن کے لیے اگر آپ بچوں کے بارے میں کوئی بھی گائیڈنس لینا چاہتے ہیں جو منٹل ہیلتھ ہے ان کا اس کے بارے میں تو ایک ہیلپ لائن ہے آپ کو نوٹ کیجئے گا نائن فور ون نائن سکس ایٹ تھری ون زیرو نائن میں ایک بار پھر دوہر آتا ہوں نائن فور ون نائن سکس ایٹ تھری ون زیرو نائن یہ بچوں کے لیے ایک ہیلپ لائن ہے امہنز کے لیے جسے آپ رابطہ کر کے وہاں سے بچوں کے لیے کچھ گائیڈنس لے سکتے ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں یہ کال لیتے ہیں گاندربل سے فاروق احمد صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی اسلام علیکم حلو اسلام علیکم علیکم السلام جی فاروق صاحب کیا سوال میں آسکر دعواز میں تھا ہے وہ ڈاکٹران دعواز کامی خطر ہے امی خطر ہے بشن دیارہ موئی نیابرہ بریش پشابہ سے آنس بریش پشابہ میرہ نیابرہ ہاں 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 تماماں خطر ہے بشن میں یوٹ گزنگ پر دعواز پر کیا دو آگ کریں اچھا یہ کارپر چھو تو ہیتا کھلی آنے میں تھا یہ ریٹ یا تھا ایلٹر سانڈ ہے شہرہ ہی میلے ایلٹر سانڈ ٹھئی ایلٹر سانڈ ہے جی رکھ توٹ کھلی پرسان آکھا تکلی فرس ماتا کو بڑے کال مجھو چنوں میں تیسٹ کرنا میں پی تکلی پراسان موسیقا موسیقا مotheستم موسیقا موسیقا ٹھیک خارج د ٹھیک خارج خارج فارج سم کن سے اسے سریا نیوارد مگر یہ پائی جی کوئی نسی من رول آؤٹ کرنے کی کوئی نسی کام پرابلم کے اندرہ منہز یاں کام بہتر پرابلم تات خدر پائی جی من پوری چیک اپ کرنا ہونے تو یوزنی من ڈاک سو بلن چھو تھوموں کی الٹرسونو گریفی کرنے خواہنا سوچو کرنا ہوسے چھو ضروری کرنا چلیے مزفر احمد صاحب ہیں نور باگ سے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم مزفر صاحب آپ کا سوال کیا ہے سر بہت سوزی احمد جانا میں سوال ہمیش پریشینی آنس زیان اس ملک میں روزان زبردست پریشینی ہے ٹھیک کا در پیٹن ہمیش سوچانا آسان آسان جو میں واری آتا ہے لگ بگ کتا کال گو لگ بگ گز گیا زدور پوانس وری زدور پوانس وری سوچانا آسان دیا مازم ٹھیک ہاں آسان خوات ٹھیک آرب ٹھیک آرام آم ٹھیک آم lo مجتاک سبسنیش مرگوب سبسنیش آنس آنس پا دوا تو موتا ہے سارا؟ آنس تو تھا یا دوا میں چک کام چیتے مرلک کام دائم اس کے بعد پاک کون میں بیاز کیا سایشنا پرابیم چیس سای انفرچنل بھی کیا چی گسانیش اس بیسی کلی اچھو کرانک دوار اسی دپریشن چھو اچھو بڑا کرانک دوار اچھو دوا ہن کورس پیان کارنیش توی پیه دوا تھاؤن تو اسا دوا دپریشن کا دوار سامجھا رہا ہے آنس دپریشن اسینا تھا کلنیکل دپریشن دوار اسی دوار فیزیکل ایلنس چھے آسا ہائپر ایٹنشن چوب شگر دوار اسی دوار دوار اسی دوار اسی اسی کھرانک دوار اسی کنجھ ساتھ نہیں کہ کورس پر ماند آوک کرنا بے ہے کنجھ ساتھ دوار اسیو ریکرنس غصانت ریکرنس غویر اپس ایک دپریشن تھی اس کے بارے میں مجھے بہت لگتا ہے کہ اس میں سوشل سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تب ہی وہ علاج بھی ممکن ہو سکتا ہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کریں گے لیکن اس وقت کے بعد بڑھتے کووڈ کیسز کے دوران عام بیماریوں کے لیے اسپتالوں میں علاج کرانا اور ڈاکٹروں کے ساتھ عام نے سامنے صلاح و مشورہ لینا مشکل ہو گیا جب مریض ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کے لیے کووڈ کا خطرہ مول دینے کے لیے بھی تیار نہیں دکھائی دے رہے تو سرکار نے ٹیلی کنسلٹیشن کے ذریعے آن لائن او پی جی ای سنجیم نے خدمات پیش کی اب مریض کسی بھی دور دراز علاقے میں اپنے گھروں سے ہی ویڈیو کال کے ذریعے ڈاکٹروں سے دیبی مشورہ فیس ٹو فیس حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ای سنجیم نے او پی جی ڈاکٹر ای این پر ریجسٹریشن کر کے ٹوکن حاصل کر لیجئے پرانے نسخے اور ہیلتھ ریکارڈز اپلوڈ کیجئے کلینک میں اپنی باری ملتے ہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے بات کریں ہزاروں بیمار آن لائن مفت ڈاکٹری صلاح حاصل کر چکے ہیں آپ بھی ای سنجیونی ڈاکٹ آئین پر جا کر بھی فائدہ حاصل کیجئے طبی پیغام پر مبنی اس وقفی کے بعد پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ ایک مستقل کالرہ بہوری قدل سے سباہ جی ان کا سوال سنتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سباہ جی کیا سوال ہے میرا سوال تو نہیں ایک ریکویسٹ ہے ڈاکٹر صاحب سے اور آج کیس پروگرام کی وسط سے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کیونکہ جہاں تک مہرے نفسیات کا سوال ہے آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کس طرح سے سوسائن کا ایک رہجان ستنٹا گیا ہے کتنی سارے وارداتیں ہوئی ہیں سمجھ سے باہر ہیں بچے سے لے کر بزرگوں تک یہ ایک دم سے ملک مینٹلی ایم بیلنس ہو گیا ہے تو میں چاہتے ہوں کہ پتہ نہیں یہ سمجھ نہیں ہے کس کی کیا پرابلم ہے بچوں کی کیا پرابلم ہے اکثر ہم بڑے سوچ دے کہ بچوں کی کیا پرابلم ہے ان کو کیا ٹینشن ہے لیکن میں چاہتے ہوں کہ آپ کی پروگرام سے ڈاکٹر صاحب ایزا ڈاکٹر ایزا پرسن یہ پیرنٹس کو ایک روکسٹر کرنی چاہیے کشتر پرسن ہے اس معنی سے اگر اس بچے سکاہ سکاہ چھوارا تیمیس سکارا بس یو رہے رو بھی ان کو کیا پیڑی سکاہ چاہتے ہیں ممکن چاہتے ہیں ان کو کیا پیڑی سکاہ سکاہ چاہتے ہیں مگر اس بچے سکاہ ایک بچے پیارنٹس ہنے یہ بچے سکیلے کہ کوئی کوئی ممنٹس پرسنج اگر دوست بنے چاہیتے ہیں من گلتی تیزان آج سے گو مگر تین کرن تیمان سے کر سکتا ہے ہمیں کہنا چھو وارہ مسئلہ درادوک مسئلہ چھو بلیک مین پتہ نہیں کیا کیا ہے مگر تین کرن پینن شرن پینن سے کام ہوں سبا جی بہت ہی حساس بہت نازک مسئلہ آپ نے بہت ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے شکریہ سبا جائے آگے ہونے والے وارداتوں سے ہم کافی حد تک بات جائے سبا جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ایک بہت حساس ایک نازک مسئلہ اٹھایا ہم اسے پہلے ہی بات کر رہے تھے ڈپریشن کے بارے میں اور میں نے ڈاک صاحب سے کہا تھا کہ شاید ڈپریشن میں سماجی جو تعاون ہے سوشل سپورٹ ایک ڈپریشن کے پیشنٹ کو اس کو چاہیے بہرحال ہم جو آپ نے ڈاک صاحب تک بات پہنچائی ہے ڈاک صاحب ماہرانہ آرائی دیں گے پیرنٹس کو بھی بچوں کو بھی باقی سب لوگوں کو جو سماج کے مختلف طب کا حق کر سے تعلق رکھتے ہیں تک سب بھی جو ہم نے ڈپریشن کی بات کی تھی نا تو جو ہم نے سوشل سپورٹ جیسے کبھی بھی کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے آہم پرشیشتی بھی سونا ہے چشوک زیادہ ہی کران مچھن یود آتسان ان کی ہیں سوشل سپورٹ نہیں ملتا ہے اس کو علاج نہیں ہوتا ہے اس کا تو شاید اس وجہ سے یہ ایکسٹریم سٹیپس لیتے ہیں دیکھیں آہ یہ انڈسٹین انہیں بہت سبا جی نے بہت اہم آہ سبجکٹ بلکل ایک بلکل ایک بلکل چھیڑا ہی تو یہ جو جو ریسنٹ یہ سپائکس ہم دیکھ رہے ہیں نا اس میں میں اپیل کروں گا کہ یہ ایک کوپی کیٹ فنومینا ہے جو دیکھا ہم نے اس میں کیا ہے کہ جب آپ کہیں یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ انسیڈنٹ اس انسیڈنٹس کو آپ اگر ایک ہیڈلائن کی طرح یا بریکنگ نیوز کی طرح پریزنٹ کریں تو اس کے بڑے نیگیٹو ایفیکٹس دیکھیں ہم نے جی اس میں کیا ہوتا ہے یا سوشل اگین سوشل میڈیا پہ اگر آپ اس ایسے ویڈیوز سرکلیٹ کریں یا پھر سوشل میڈیا پہ اس بارے میں خبریں دیکھیں یا ویٹس اپ پہ آپ دیکھیں ویٹس اپ پہ بریکنگ نیوز آتی ہے فلانی جہاں فلوگن کے کمنٹس آتے ہیں مختلف وہ اس کا اس کا دیکھا گیا ہے یہ ورلڈ ورلڈ ور فنومنہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ آپ زیادہ سنسیشنلائز کریں گے ایسے انسیڈنٹس کو وہاں پہ پھر کوپی کیٹ فنومنہ ہو جاتا ہے یا ویٹس ایفیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے انسیڈنٹس بڑھ جاتی ہے تو اس میں چاہیے ایسے رسپانسبل سٹیزن ہمیں اگین میں فیر سے رکیسٹ کروں گا کی ایسے جو یہ ویڈیو سے یہ سرکولیٹ نہ کریں یہ میسیج بریکنگ نیوز نہ بنایا ہے ایون مین سٹریم میڈیا میں بھی یا جو پرینٹ میڈیا وہاں پہ اس پہ زیادہ یہ ایک ہیڈ لائن نہیں ہونی چاہیے اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ڈپریشن جو مریض ہوتا ہے جو اگر کوئی یہاں ڈپریشن سے گزر رہا ہو یا اس کا کوئی بھی مینٹل ہیلٹیشو ہوا انڈرلائن تو جب وہ یہ نیوز پڑھ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پھر ریلیٹ کر لیتا ہے اس کے ساتھ تو وہ پھر امیٹیٹ کرنا ہے وہ بھی لیتا ہے تو وہ پھر اس کی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ یہ پھر سیوسائیڈز زیادہ ہو جاتی ہیں تو ویسے بھی اور انہیں صحیح بات کہی کہ پیرنٹس کا بہت اہم رول ہے پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بات کریں ان کو انکوریج کریں جو ایموشنل یا جو بھی مینٹل ہیلٹھ پہ بات کرنی چاہیے ان کو پوچھیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہم ہم یہاں پہ بہت بہت سٹیگمٹائز ہو گیا مینٹل ہیلٹھ مینٹل ہیلٹھ بہت ہی امپورٹن ہے جیسے ایک فیزیکل ہیلٹھ امپورٹن ہے ویسے ہی مینٹل ہیلٹھ پہ بھی فوکس ہونا چاہیے نوٹ انلی پیرنٹس میں میں کہوں کہ سکول میں بھی فوکس ہونا چاہیے جیسے فیزیکل ہیلٹھ پہ ہم امپورٹنس دے رہے ہیں ویسے ہی مینٹل ہیلٹھ پہ اور یہ چیزیں آپ کو سکول ارلی چائلڈھوٹ سے سٹارٹ کرنی بچے کو پہلے سے سکھانا ہے کی آپ کو کیسے اموشنز اپنے ریگولیٹ کرنے اس کو سوشل لرننگ دینی ہے یا جو اس کو ہم پوزٹیو مینٹل ہیلٹھ جو کہتے ہم وہ سکھانا ہے اور لائف سکلز جو لائف سکلز ہیں وہ سکھانے بچپن سے کی آپ کو کیسے اگر پروبلم اس میں پروبلم سالونگ ہوتی ہے یا جیسے کوئی بچہ آج دیکھیں اتار چراؤ تو نارمل لائف میں ہوتا ہے جیسے اکیڈمک پروبلم اکیڈمک فیلئر ہوا تو یہاں پہ اکیڈمک فیلئر ہوتا ہے بچہ کوئی اکسٹریم سٹک لیتا ہے تو ہمیں پہلے سے فیلئر سکھانے کی فیلئرز ہوں نارمل لائف کو ہنڈل کیسے ہنڈل کریں یہ ریجیکشنز ہوتی ہیں یہاں پہ ریلیشنشپ میں تو پھر وہ کچھ کر لیتے ہیں ایسی ایک یہ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں تو وہ چیزیں سکھانے ہی ان کو کہ کیسے ان کو ان چیزوں کو ریگلیٹ کرنا ہے کیسے آپ ان چیزوں کو یہ ایک جو وسیع موضوع ہے اس پر بہت ساری بات ہو سکتی ہے میں بہت لمبے اور سیسے ٹیلی فون لائن پر ہمارے کالر ہیں ان کو معذرت کریں گی کہ آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا ایک وسیع موضوع پر بات کر رہے تھے راکس سب تاریخ احمد صاحب خانیار سے السلام علیکم والیکم السلام السلام علیکم جی تاریخ صاحب کیا سوال ہے آپ کا جناب ڈاکٹر سبش سوال بلکل ونیسوں سے بہائی کرن سوال 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 چمی ہونتیا بلکل 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 کیا؟ بلکل، بلکل، یہ چاہر کر تو اکیز میں یہاں گیا؟ تاریک صالح سب؟ ہی سوئیہ، تھا، ہی سکتا ہے، کوئی سوئی اپنے سوئیہ، لیوازنیگ، ہی سوئیی، صلح سوئیے، نوڈ بہوان تایی دکٹر مقبول صاحب نے ہڈایڈ آف ڈپارٹمنٹ ٹھے کیٹری کوئی ٹم ناتا سی تک آت کریے تمام کیوہ ٹھے کیوں پانا نمبر نوڈ بہوان تایی نمبر سین ایٹ ایٹ نائن ایٹ نائن ایٹ وان ایٹ وان منانسکس ڈاکر مقبول صاحب چیئی موجت کوئی وان موڈ کی توہی سے کوئی میں نمبر دیت تو اگر کار ہوں یا سای مشورت ہوں۔ باقیم کنسلٹنٹرن ہو نمبر تیش پابلک ڈو مینس پلکٹ کری تھا بلکل ایتے ایمہنس پیٹشی واریا ہیلپ لائن نمبر سیمزن ایم ڈاکٹ سب چھیا تیم باقی کنسلٹنٹ چھیتی ایمان سایر جی نمبر چھی پابلک ڈو مینس مس گمی تو ایکی وقتیم چھنڈی تاطبک خر مقبول سبا نمبر دیوتمیں پاتشاہی باگ سے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بہن جو دیں آپ جناب عبد المجید خان صاحب جی عبد المجید صاحب السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام جی پوچھیں کیا سوال ہے جی مجید صاحب ونیو کیا سوال سنتا ہے طور پہنچ سوال قربٹ مجید صاحب لازم سوال ہے مجید صاحب گروھر ہماری سوال juعید اسگی رسی اس کی کرید اچھا مجرد بنو مجید ہے میری طور پہنچ سوال شي ایک اور کھتا ہے مجید اس سے بہتا ہے بہتا ہے مجید اگر چون لوڈ بہتا ہے کم جو بہتا ہے مجید süگ غرور سلی اچی خواهر اس کا جو دوی تھا آت sun finally فبراقی ہتم وہ yılıyشہ انگزائیٹی سمٹم انگزائیٹی سمٹم ان پرامار پانچ سدر انگزائیٹی سمٹم ان کیا براؤڈ برامنٹ اگر اٹھا کے بارے، اگر پوری ڈیٹیل پرسو ہنے چاہتا ہے ہسا ہنے چاہتا ہے سائیکیٹرک پراؤکی ہے، نیونٹ سرکات پتہ لائے گا ہے کہ اچھ اچھا پوری ڈیٹیل ہسٹریوں ڈیٹیل پرسو ہنے چھئیے جز میں پاس کر رول آؤٹ کر رہے ہنے چیزے خدا نہیں کاروٹ کر رہا ہنے چیز میں پھر رول آؤٹ کر رہے ہیں ہلپ لائن نمبر سے پاس پڑھ کریں تو تو میں سے کرو کہا تو ٹیلے ٹیلے سائیکیٹری تھے تھوک کرانے ٹیلی فون تھوک ہوا ٹھوڑا ہلپ کر رہیتا ہے بے کرپن ناظرین گزارش کے آشنی شونکے نس کیا ٹیلی فون نمبر آتن ہلپ لائن چھے امین ہنزک سائیکیٹری ہاسپٹل ایک ٹیموانا وہیس بے اکلے ٹیوریزو پروگرام بچان خلال رکھتے ہیں ایک بریک کے لئے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے آگے آگے بڑتا ہے انڈیا امول دوست سیتا ہے انڈیا ایک بار پھر آپ سبی ناظرین کا خیر مقدم ہے پروگرام ہے ڈاکٹر سپیک آج ہم ڈاکٹر یاسر حسن راتر صاحب سے بات کر رہے ہیں آپ ایک معروف سائیکیٹریسٹ ہیں ایم ہینز میں اس وقت اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی جو بات ہم کر رہے تھے پھر سے ڈپریشن کی ہی ڈپریشن میں آپ یہ سمجھے گئے کہ اس پیشنٹ کو منیج کیسے کیا جائے گھر پہ کیونکہ اس میں سوشل سپورٹ جو چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی حساس اور نازک مسئل ہے اگر کلنیکل ڈپریشن چھو ڈپریشن چھو آج کل اس بڑے ٹریولائز گوم ہوتی ہے مجھے کلنیکل ڈپریشن چھو اگر کلنیکل ڈپریشن چھو آپ چھو پروپر ٹریٹمنٹ ہے ٹریٹمنٹ میں چھو آپ سے فرمکہ تھیرپی دعویوں سے تعریف کریں ٹریٹمنٹ کاکل کریں پرپر کانسلین کرا ہے سی بیٹی سیشن دیوان رگلر بیسی پر فیملی ہونس بڑے افکات ہوگو فیملی ہونس بڑے اپورٹنٹ خوری لاتنیں شکر پر آگے چاہے ہیں فیملی ہونس بڑے اپورٹنٹ خوری لاتنیں پیشنٹ ویویوری کوشش کر رہیں کہ مجھے ایک آلاک کونسل کرنے کا حصہ یہ پہلی جو ہم کرو ہمیں گئے میں سے کھٹ کر رہے ہیں یہ چیز کھٹ بڑی امپورٹنٹ ہمیں گئے دوا تکھو ہمیں گھو کانسلنگ تکھو سوشل سپورٹ اور فیمیلی سپورٹ تیم میلے میں سے مجھے پروگنس ایک کالر نے پوچھا تھا اس سے پہلے جو کال آیا مجھے لگا تھا کہ یہ شاید پرسنیلٹی ڈسارڈر ہے وہ گھب رہتے ہیں یہ ایک کامون پرابلم ہے ہم اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کال لیتے ہیں حبا قدل سے رضیہ جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنگ پر موجود ہیں جی اسلام علیکم جی اپنا سوال پوچھیں ہوں میں رضیہ قدل سے حبا قدل سے جی جی بالکل ایکچلی میں ڈیابیٹی پیشنٹیو لارچ لارچ پائیس میر سے جی تو میرا ڈیابیٹی ہے مہمدر ابو مہمدر سٹیٹ سے لیت پانچ اک چلیس سو در جاتا رضیہ جی آپ کی آواز ہے وہ بریک ہو رہی ہے آپ شاید موبائل سے فون کر رہی ہیں تو شاید نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے آپ کے فون میں آپ کہیں پہ آگے پیچھے جائیں اور دیکھیں کہاں پہ نیٹ ورک آتا ہے جی سر جی جو میرا ڈیابیٹیس ہے وہ پانچ سال نہیں رہتا ہے نہیں ابھی بھی ہم نے ایک ہی سوال سنا کہ پانچ سال سے ڈیابیٹیس ہے باقی جو اس کے بعد آواز ٹوٹ رہی ہے ہیلو سر جی بتائیں آ رہی ہے میری آواز جی بتائیں تو بات یہ ہے کہ سشلے دو سال سے میرے کو نیند نہیں آ رہی کامپسٹ بھی نیند نہیں آ رہی نیند نہیں آ رہی جی پھر میں ایک سائکائیٹس جوکٹر جنایت نے بھی کے پاس رہی تھی جی تو انہوں نے مجھے رکھا سٹیبلو پلس ہاں ہاں سٹیبلو پلس چونٹی جی تو انہوں نے کہا کہ سوٹے وقت تھا یہ تو پھر جمس آتی تھی آفتر جنر جی نیند مجھے صبح دخل جی کے بعد آتی تھی اچھا راتوں نہیں آتی تھی پھر انہوں نے مجھے بولا نیچ سا پڑھنا کہ آپ ٹھے بجے کھاؤ تو ہوتا آج کل بھی یہ دو سال کے بعد ہی ہوتا ہے کیا نیند مجھے نہیں آتی ہے پرپیکٹلی ٹھیک ہے اچھا ایک ٹھیک تو ایک اپ کو یہ دوائی کنٹینیو رکھنی پڑھے گی جو آپ یہ دوائی لے رہے ہیں اس ٹائم یہ یہ کنٹینیو رکھے ڈاکٹر صاحب سے پھر سے آبتہ کر سکتے ہیں ڈا ہاں ہمارے ہیپ لائن پہ آبتہ کر سکتے ہیں ڈیپریشن کی وجہ سے آپ کا اگر آپ سٹرس رہیں گے ڈیپریشن میں رہے گا تو اس میں شگر لیول بڑھ سکتے ہیں ڈیپریشن کنٹرول بھی ہو سکتا دوائی کھا کے بھی اس لئے بڑا ضروری ہے کہ ڈیپریشن کا بھی علاج ساتھ ساتھ ہو تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ ڈوائی اگر آپ انٹی دپرسی لے رہے ہیں یہ پھر رکھیں یہ ہو سکتا کبھی کبار آپ کو نین نہیں آئے گی کبھی کبار نہیں سر مجھے رگلر میں کیا اور مراج میں آج میں رہے ہیں اس میں جی ماہم جی ماہم میں سمجھتا ہے آپ کو پھر سے رابط کرنا پڑے گا ڈاک صاحب سے تو تھوڑی میڈکیشن رکھیں گے جس سے آپ کی نینستیبلیز ہو جائے گی کیونکہ نین بڑا امپورٹنٹ ہے سٹیبلائز کرنا نیس سلیپ اس سنس جو ہمارا ہے جو ان میں سلیپ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ اس کو سٹیبلائز ان کو جو نارملائز کرنا ضروری ہے ادر وائز اگر یہ ان کی سلیپ ٹھیک نہیں رہے گی تو پھر پروبلمز بڑتی جائے گی بہت شکریہ ریزیہ جی سوال پوچھنی کے لیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ کرسو راجباق سے ہیں جعوید احمد صاحب جی اسلام علیکم 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 جی جعوید صاحب سوال بتائیں یادی صاحب آپ کا علاج کر رہا تھا دو تین سال پہلے مجھے بھی میں آپ کا پیشنٹ ہو جاوید احمد جی 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 یادی صاحب کا مطلع طرح سے میرا ٹریٹمنٹ ہوا تھا میں ان کا حسکر گزار ہوں تو میں بھی دوائی کر رہا تھا پھر مصف ہو جی آپ نے اس وقت مجھے اروائز کیا تھا اس دوائی کے بارے میں افترال میں نے وہ دوائی چھوڑ کی سر دیر سال ہو گیا سر جی جی دیر سال ہو گیا میں کوئی بھی دوائی نہیں کھاتا ہوں اس ٹیم دیر سال سے سر جی جی اب آپ جی تھوڑے سمٹموں سر ظاہر ہونے لگے نماز میں مجھے دھر لگتا ہے رپاسم جانے میں دھر لگتا آپ کو سر جی بس بھاگنا چاہتا ہوں مگر میری آپ کی مجھے ایک یاد ہے ایک نسیت جب دھر لگے تب اسی سے بھاگنا ہاں ہوایڈ نہیں کرنا اس چیز کو بلکل ہوایڈ نہیں کرنا مگر نماز میں یہ پرابلم بجاتی ہے اس وقت جی جی اور بہت سوم جانے میں جب میں نہ آتا ہوں جاویڈ صاحب کو چاہیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں اس میں ہم ٹیلی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں ان کو کیونکہ میں نے مجھے اگر بولا ہے دوائی باندھ کرنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے ان کو ضرورت نہیں ہوگی یہاں تو ان کی اتنی زیادہ پرابلم نہیں رہی ہوگی جی تو اس میں جو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک فو بیا ہے ان کو نماز پر نہیں یا ان کو بیسکلی پانک اٹیک ہوتے ہوں گے تو اس کا ایک ڈر رہتا ہے انسان کو تو اس میں ایک پروپر کاؤنسلنگ سی بی ٹی سیشن کرتے ہیں ہم سی بی ٹی سیشن کرتے ہیں پروپر سٹرکچرڈ کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو اس میں ہم اس ڈر پر تھوڑا کام کرتے ہیں اور کوئی ڈر کو نکال دیتے ہیں اور ان کو کچھ کچھ ہم ایکٹیوٹیز دیتے ہیں تو اس سے یہ ڈر ور چلا جاتا ہے بھاگ جاتا ہے تو لیکن پروپر اس میں یہ ایک سیشن کی بات نہیں ہے کہ میں نے یہاں پر بات کی ان سے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے ان کو پروپرلی ہم سے رابطہ کرنا چاہیے ٹیلی کاؤنسلنگ کروا سکتے ہیں ٹیلی کاؤنسلنگ کروا سکتے ہیں پروپر سیشن کروا سکتے ہیں تو انساللہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہلپ لائن نمبرات ہیں ان پر ٹیلی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے ہاں بلکل ٹیلی کاؤنسلنگ ہمارا جی یہ الفیکٹ ڈیو کام جو آفس ہے ڈیو کام کووڈ کیا جو سینٹر ہے ہاں ان کے ساتھ کولابریشن ہماری وہاں پہ ہمارے تین کلنیکل سائکوالجسٹ ہوتے ہیں تین دن ہوتے ہیں وہ ایویلیبل وہاں پہ ان کے نمبرات بھی پبلک دور میں ہے اس کے علاوہ جاوید صاحب نے کہا کہ وہ آپ کے ہی پیشنٹ رہ چکے ہیں تو ان کے پاس آپ کا بھی نمبر ہوگا نہیں ہوگا تو ہم ناظرین سے پھر سے یہ کہیں گے پروگرام دیکھتے رہیے گا ہم ڈاکٹر صاحب کا بھی نمبر دیں گے ڈاکٹر مقبود صاحب کا نمبر ہم نے پہلے دی دی دیا ہے اور چائلڈ ہیلپ لائن جو ہے اس کا بھی ہم نے نمبر دیا ہے انشاءاللہ موقع ملہ تو پھر سے ریپیٹ کریں گے فلحال ایک کالر سے بات کرتے ہیں جوائر نگر سے حلیمہ جی ہیں ہمارے ساتھ ٹیلیفون رائن پر اسلام علیکم جی حلیمہ جی اپنا سوال بتائیں آپ علیکم السلام آپ ٹیلیویجن کی جو آواز ہے وہ بند کر دیتے ہیں الآن дет RAMEMEM 나오ہ تو Firma تو ڈاکٹر صاحب کی کالر ک ears دک ٹیلیوی Perth شکریڈ – لائے جی ڈواکر تاظ ٹیلیوییم دل ماشی دل ماشی دل ماشی پریشنی ماشی اصان برموت مان اتکی دو و آد یا ادائسی ہوا دو عرصہ دو خدا نکس برموت نا 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 کون قسمو کنی بیل کنی بلکم اچکو حوچ کریج کر مکر اس نیندر دیبی کروار زندگی جنگ زندگی ایج کی اچھواتا ہے شیئر زیادہ ویست آج تو شیئر پا مکی اٹھ پہ پروپرلی الاج کارون توی آخمہ پہ دعواتی کھون تو میباس آن اگر توی اور امہنز یو تو انس آسٹال سمس یا اگر بیٹل گیا اگر آسٹالی یو تو تائتنس کرنا ہو پور پہتہ الاجز سو حلیمان جی تو ہن کرو بھی ایک لیٹ سٹھائی شکریہ تو ایک پر وہ کال تو ایک پر سو پرن سوال ڈاک سبن مشور چکے تو ایک ہے کیوں اور اس گرد درواز گے ستیزیزن انہینس انسٹیوٹ آب مینٹل ہیلک تائی تکیو ڈاک سبن مشور کریت یا اگر ٹیلی فون اس پر تکریبی منسیت پاتے گو تفصیل انکار سوچ ٹھیک تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ یہ ہمارے پروگرام کی آخری کال ہوگی لگن اسے پہلے ایک وقت پا ڈایری کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھیں باتے مستی ملاقاتے دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امون تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا ویلکم بیک ناظرین پروگرام جاری ہے ڈاکٹر سپیک پروگرام کی آخری کال شامل کرتے ہیں پلواما سے مہناز جی اسلام علیکم اسلام علیکم دکٹر صاحب والیکم صاحب جی میرا نام مہناز ہے میری ایج ٹوانٹی ایٹھ ہے جی ایچولی میں ڈپریشن میری ڈپریشن پرابلم ہے کچھ سالوں سے دین چار سالوں سے جی تو میرا ترید میں چر رہا تھا دکٹر ارشید حسین کا کووڑ کی وجہ جب پہلے سٹیج کی کووڑ کی تو اس کی وجہ سے کانٹیکٹ نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب کے پس تو اس کے بعد میں نے دوائی چھوڑ دی اب کچھ ٹائنگ سے مجھے پرابلم ہونے لگی اچانک سے الرجی نکلنے لگی کچھ ڈاکٹر کہہ رہی کہ یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہے سویلنگ ہوتی ہے آئیز میں لپس میں یہ مجھے لگتا ہے یہ ڈپریشن کی وجہ سے نہیں ہو سکتا سویلنگ یا اگر آپ کو الرجی لگ رہی ہے یہ آپ پروپرلی کسی ڈرمٹالجسٹ یا کسی فیزشن سے کنسلٹیشن کروائیں یہ انلائک نہیں ہے چلی میں نے کیا انہوں نے بولا کہ آپ اس سے پہلے ڈپریشن کی دوائی لے رہی تھی یہ اس سے بھی ہو سکتا ہے نہیں وہ آپ نے دوائی بند کی ہے نا تو پھر اگر دوائی بند کی ہے پھر الرجی نہیں رہنی چاہیے نا کچھ دوائیاں ہیں جس سے الرجی ہوتی ہے کچھ انٹی دوائیاں ہیں کچھ دوائیاں ہیں جن سے الرجی ہوتی ہے سکن الرجی لیکن اگر آپ نے دوائیاں بند کی ہے تو اس طرح ملک وہ پھر الرجی نہیں رہنی چاہیے تو آپ کو پروپر ایک کنسلٹیشن کروانی چاہیے فیزشن سے یا ڈرمٹالجس سے تو یہ آپ دماغ میں نہ رکھیں یہ ایک لیس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈپریشن کی وجہ سے نہیں ہے اچھے پریزنٹی ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے ڈپریشن کا پھر سے ریپیٹ ہونے لگا اس کے لیے آپ کو مجھے لگتا فر سے رابطہ کرنا پڑے گا آپ کو ڈاکس صاحب سے یہاں ہماری سے کریں ہسٹل آئے تو وہاں پہ ہم پھر سے ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں چلیے محنازی آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے پلواما سے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا یہ ایک پروگرام کی آخری کال تھی اس سے پہلے کہ ہم ڈاکس صاحب سے مزید بات کریں میں کچھ ٹیلی فون نمبرات ہیں جو میں نے پہلے بھی بتایا تھے پھر سے دورانا چاہوں گا آپ سب کے لیے آپ نوٹ کیجئے گا چائلڈ ہیلپ لائن جو ہے جہاں بچوں کے لیے کوئی بھی منٹل ہیلت سے مطلق گائیڈنس لینا چاہیں گے آپ تو وہ نمبر نوٹ کیجئے گا نائن فور ون نائن سکس ایٹ تھری ون زیرو نائن یہ بچوں کے لیے ایک ہیلپ لائن ہے امہینز میں اس کے علاوہ جو سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مقبول صاحب ہیں ان کا نمبر نوٹ کیجئے گا انہوں نے کہا ہے کہ میرا نمبر دے دیجئے گا تاکہ لوگ ان سے رابطہ کر سکیں یہ نمبر ہے ان کا سیون ڈبل ایٹ نائن ایٹ ون ایٹ ون نائن سکس اور ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ڈاکٹر یاسل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ان کی اجازت سے میں ان کا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ ان سے بعد میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر ہے نائن فور ون نائن زیرو فور ٹو فائیو ون زیرو ایک بار پھر سنیے گا نائن فور ون نائن زیرو فور ٹو فائیو ون زیرو ہم نے ابھی جو پرسنلٹی ڈسورڈرز ہے یہ ایک عام پرابلم یہاں پر رہتی ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں پھر جب وہ کسی دوسرے سے بات کرتے ہیں چاہے وہ ان کا دوسرے دونوں کا سوشل سٹیٹس ایکول ہو یا اوپر نیچے بھی ہو لیکن جو خود کو بس کسی بغیر کسی وجہ کے کم تر سمجھتا ہے تو دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں اس کو گھبراہت محسوس ہوتی ہے یہ پڑے سے کول رہنموں میں حاصل جلس ہوتا ہم ساتھ تھا تو یہ کیا ڈسورڈر ہے تو کیسے روکا جا سکتا ہے پرسنلٹی ڈسورڈر یہ ہے کہ سمپل انگزائیٹی ایسے یہ ہے کہ انگزائیٹی میں چیسے ڈیفرنٹ قسمک انگزائیٹی اسی سپیکٹرم انگزائیٹی چیسے پینک اٹیک پینک اٹیک پینک ڈسورڈر یہاں سوشل فو بیا ہے تو یہ پہ وچھن پوپرلی اسی پیشنٹ اسی پیشنٹ اس مگر اچھے اسی گھبراہت گا سوش انگزائیٹی پیورلی انگزائیٹی آسان اگر اس اگر تو ایک کارڈیک سٹیٹس ٹھیک ہیں ایسی جی ویسی جی نورمل سوری تو اچھے گھبراہت گا سوشاہ خالنوالن چھو مشکل گا سان دام ہیو با سان یا خدا نکھا سو با سان میمہ گیس کی ہیں یہ چھو یہ مچھے علامات آسان پینک آہ پینک آہ پینک آہ انگزائیٹی ہیں جی سب سٹرس کی بات پھر سے کریں گے کیونکہ آج تقریبا تقری جو لوگ بزنس میں ہیں تو ان کا بزنس تھوڑا سا متاثر ہوا ہے بہت حد تک ہم کہہ سکتے ہیں متاثر ہوا ہے تو ان کو جو سٹرس جو پیدا ہوا ہے حالات کی وجہ سے ان کو کیا کر بچوں کے لیے تو آپ نے بولا تھا ان کو ایکٹیوٹیز میں ہیں آپ کیا کرنا ہے میں ان کے لیے کیا میں سب کے لیے یہی ایڈوائز کروں گا کہ ان چیزوں پر فوکس کرنا جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اب جو لاؤس ہو گیا وہ ہو گیا جو پینڈمک کی وجہ سے جو پابلک ہیلپ میجرز لینے پڑے اس کی وجہ سے کچھ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بزنس یہ کومیٹی میں لاؤس ہو گیا تو اب اس پر سونچ کے اپنے آپ کو فرسٹریٹ کرنا اپنے آپ کو ہیلپ لس فیل کرنا وہ وہ چیزیں ہو جائیں تو ان کو چاہیے بلک انسان کو چاہیے ان چیزوں پر فوکس کریں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں جی جیسے آپ اپنے آپ کو کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہو اپنے آپ کو کیسے خوش رکھ سکتے ہو اپنی اپنی صحت پر فوکس کریں اپنی منٹل ہیلتھ پر فوکس کریں تو وہ چیزیں خ ان چیزوں پر فوکس کریں اور جو ابھی پینڈیمک ہے جیسے آپ نے کہا کہ پینڈیمک سے آج کلدار ہے لوگوں کو کہ انفیکشن نہ ہو جائے تو ایک انسٹرنٹی ہے لوگوں میں کہ کچھ ہو نہ جائے یا انسٹرنٹی رہتی ہے لوگ اس کے لیے بھی اگر اس کے لیے بھی چاہیے کہ ہمیں پروپر اگر ہم کوویڈ اپروپریٹ بیہیوئرز رکھیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہے تو وہ ہم آوائیڈ کر سکتے ہیں ابھی انڈرکسر کچھ لوگ جو ہیں جو کووڈ پوجیٹیو ہو جاتے ہیں اب ان کے لیے سب سے پہلا ایڈوائز میڈکل ایڈوائز ہی رہتا ہے کہ آپ کارنٹین ہو جائیں یا اسولیکشن میں رہیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑا چھینج رہتا ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے کوئی مشورہ نہیں ہے یہ واحد ایک ڈیزیز پرابلم ہے یا یہ illness ہے کووڈ جو illness ہے جس میں آپ کو الگ تھلگ رہنا پڑتا ہے without family support یا کچھ آپ کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے تو اس میں chances ہیں کہ آپ نونلی فیل کرتے ہیں اور آپ کو یا depression یا anxiety ہو سکتی ہے یا نین نہیں آسکتی اس میں چاہیے کہ آپ connected رہے لو اپنے families کے ساتھ لیکن through virtual medium اور اگر physically بھی connected لیکن proper وہ measures لیں آپ جی تو اس سے آپ کا mental well being کیا کیا جا سکتا ہے جیسے ایک کمرے میں الگ سے بیٹھا ہے ایک شخص زیادہ کچھ symptoms نہیں ہیں تو اس کو کیا کیا ایکٹوٹیز کرنی چاہیے virtual mode کے علاوہ جو آپ نے بتایا جی جی اس کو میں نے جو میں نے پہلی کہا کوئی روٹین سیٹ کرنا ہے ایسے ایسے انسان کو جو بالکل قارنٹین میں بیٹھا ہے چودہ دن پندرہ دن جو رہنا پڑتا ہے کوئی روٹین سیٹ کرے ایک structure اپنا life رکھے اس میں آپ time پہ اٹھیں time پہ سوئے اور دن میں تھوڑا بہت walk کریں اگر اگر زیادہ illness نہیں ہے تو وہی کمرے کے اندر ہی کمرے کے اندر ہی اور تھوڑا connected رہے virtual medium کے through اور اور تھوڑا religious activities کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جو بھی عبادت جو ہے بلکل meditation کر سکتے ہیں اور یہ اور بلکل یہ ہی چیز ان سے تھوڑا بہت اپنا mental well being کی کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو آج کل سب لوگوں کے پاس چاہے وہ پھر قارنٹین میں ہوں یا اپنی فیملی میں ہوں تو سب سے بڑا جو آج کل لوگوں نے support لے لیا ہے اپنے لیے بنایا ہے وہ ہے mobile phones یا internet وغیرہ ہاں تو اس پہ بہت ساری negatives جیسے آپ نے کہا تھا اس سے بہت اثر پڑتا ہوگا mental دیکھیں یہ آپ نے صحیح کہا کہ social media ہم ہمیں بہت سارے لوگ جو ہیں glued رہتے ہیں social media پر اور ادھر پھر وہ covid related newsیں دیکھتے ہیں ایسے جو quarantine میں ہیں یا جو بھی لوگ دیکھتے ہیں اس کا پھر negative effect رہتا ہے آپ کے دماغ پہ جی تو اس سے پھر آپ کو anxiety ہو سکتی ہے ایک ڈر پیدا ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ covid newsیں avoid کریں ہاں informed رہیں جی لیکن information اتنی لینی ہے جتنا آپ یہ کر سکتے ہیں جتنا ضروری ہے اور reliable resources سے لیں information یہ social media پر unreliable resources سے نہ لیں ڈبل اوچو کی ویب سائٹ ہے یا جو اپنی جو health department کی ویب سائٹ ہے وہاں سے information یعنی reliable sources سے information اور کچھ entertainment کے بھی ہو سکتے ہیں ہاں بالکل تو مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک solid message گئی ہمارے ناظرین کو آپ کی طرف سے کہ آپ جو covid appropriate behavior ہے اس پہ عمل درامت کریں اور ہم جاتے جاتے آپ سے یہی گزارش کریں کہ ناظرین کہ جو covid رہنما خطوط پہ ہیں ان پر سختی کے ساتھ عمل کریں ان میں ماسک پہننا ہاتھوں کی صفائی رکھنا موں کی صفائی رکھنا اور پھر اور پھر دو گز کی دوری بنائے رکھنا اگر کسی سے ملتے ہوں اور جو حجوم وغیرہ ہیں بھیڑ ہیں وہ جمع نہ ہونے دیں رکھ صاحب کا شکریہ دا کریں گے رکھ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے مصروفیات کے باوجود آم تو ہم انشاءاللہ امید کریں گے کہ آپ کی جو جتنی بھی باتیں رہیں ان پر لوگ آمل کریں گے اور ملا موقع تو پھر سے ملاقات ہوگی بہت شکریہ ناظرین پروگرام کے آج کی شمارے کا وقت اقتدام پہ پہنچتا ہے لیلے شمارے تک ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ ہمی کے بات موسیقی دیکھ رہے ہیں ڈیڈی کشر احساس کشمیر کا